بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوز زلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو تئیسوہ روز ہے جنگ کا اور اس موقع پر میں آپ کو خبر دوں کہ ایک اور حاضر سروس روسی جنرل مارا گیا اور اس باری میجر جنرل نہیں ہے فل جنرل ہے کس طرح مارا گیا ہے اس کی تصاویر کیا ہیں تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں اسی موقع پر اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ نیٹو کی چلتی بھرتی تیس ہزار فوجوں کے ساتھ ہونے والی جو مشکے ہیں جو اس وقت روز کے بارڈر پر ہو رہی ہے بائیس سو لمبا بارڈر ہے جی نوروے کا جہاں یہ ہو رہی ہے اس میں ان کی ایک جہری عبدوزی غائب ہو گئی ہے تو کیسا لگے گا آپ کو جی ہاں یہ خبر بھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا اور کوئی اور نہیں اس کو بڑے بڑے بینل اقوامی جرید ہے اس کو اسپیشلی جو نیوز ایجنسیز ہیں رویٹرز ریپ کی وہ اس کو کوڈ کر رہی ہیں وہ آپ کو بتانا ہے اور اس موقع پر آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ جب نیٹو جن پانیوں کے اندر اس وقت جنگی مشکے کر رہی ہیں خصوصاً روس کو ایڈرس کرتے ہوئے ہیں اس موقع پر روس نے اپنی ایک جہری عبدوز کو انہی پانیوں میں اتارا ہے ہے نہ خطرے کی بات وہ اس کے علاوہ نیٹو فورسز کی مشکوں کے علاوہ ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ جو اس وقت روسی فورسز یوکرین کے اوپر حملہ کر رہی ہیں وہ روسی ہتھیاروں کے ساتھ نہیں کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں فرانس اور جرمنی کے ہتھیاروں سے یہ سعودے بہت پہلے ہوئے تھے کتنے بلینز آف ڈالر کے سعودے تھے جس کے بنا پر آج یوکرین کے ہاتھوں روس کے ہاتھوں یوکرین کے جو اس وقت نقصانات ہو رہے ہیں اس کی وجہ کوئی اور نہیں یورپ کا دیا واصلہ ہے ایک کے بعد ایک خبریں تمام ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں ہمیں شاکتہ ریکوئیس کے چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبارے تاکہ آنے والے وقت میں بھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ڈیٹیلز یہ ہیں جی سب سے پہلے جی یوکرین نے یہ شکوا کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پورٹس ہیں جہاں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام ہو رہا تھا بینالکوامی جو شپس ہیں جو آ رہی تھی لنگر انداز ہو رہی تھی ان تمام نے کام کرنا بند کر دی کیونکہ حالیہ مریوپول میں ہونے والے جو واقعہ جو مسلسل اس وقت جگ مریوپول میں ہیں جہاں روسی فوجی اس وقت جگہ جگہ ناکے لگا کے بیٹھے اور کہا جارہا کہ شدید جانی نقصان بھی ہوا ہے تو اس بنا پر مکمل طور پر ایکانومی سکڑ کر رہ گئی ہے سارے پورٹس کا ناکہ بندی کی ہوئی ہے روسی فورسز نے جس کی بنا پر کوئی بھی شپ ادھر لنگر انداز ہونے کی تیار نہیں اور رویٹرز یہ کہہ رہا ہے اس کے لئے جی اس جرنل کی خبر بھی دے دوں پھر واقعی دیگر خبر بھی آپ کو بتا دے دوں یہ جرنل صاحب جی اس کی تصویر دیکھ لیں یکرینین ٹروپس ہے کیل رشیل لیفٹر جرنل اندری موردویچوو ان کمبیٹ کمانڈر آف ایٹھ جرنل آرمی آف ساؤدن ملٹری ڈسٹر یکرینی ملٹری سٹیٹمنٹ یہ دے رہی ہے جی موردویچوووڈ بی دے فیفتھ جرنل ہائیس رنکنگ آفیسر کیلڈ ان ٹونٹی ٹری ڈی یعنی اب تک کا روس کا سب سے ہائیس رنگ کا جو افسر ہے نا یہ فل جرنل ہے جو یہ مارا گیا ہے اور اس کو کمبٹ لڑائی کہہ رہے ہیں لیکن اب تک جو ذرائع بتا رہے ہیں ٹویٹرز بکر آگئے ہیں اور ویریفائیڈ ایکاؤنٹ کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سنائپر شاٹ کیا گیا ہے دور سے یکرین یا یکرین کی ہیلپ کرنے والا کوئی سنائپر تھا جس نے اس جرنل کو نشانہ بنایا ہے اور اس کے ماتھے پہ گولی لگی ہے اور اب تک کا یہ روس کا سب سے بڑا نقصان کنسیڈر کیا جا رہا ہے کسی فوجی افسر کے حوالے سے لیکن ابھی خبریں کچھ اور بھی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے اس تمام سیچوشن میں جس وقت نیٹو امریکہ نیٹو کے ساتھ مل کے تیسے دار فوجیوں کے ساتھ مل کے اس وقت نورویگ کے اندر اپنی فوجی مشکے کر رہا ہے اور اڈریس کر کے کر رہا ہے کہ جی رشیہ کو یہ میسج دینا جاتے ہیں کہ اپنی انویجن جو یکرین کی ہے اس کے اندر کسی قسم کی ایکسٹینشن ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لی جگہ کہ نیٹو آپ کے اتنے قریب ہیں اس موقع کی خبر ہے کہ ہائیلی لائکلی دیٹھا رشیہ نیوی ہیز ڈیپلائیڈ نیوکلیر پاورڈ سب مرین ٹو دا میڈیٹیرین دس می بھی ان اکولا کلاس اٹیک سب مرین یہ تصویر ہے جی اس سب مرین کی اور اس موقع پر نیوکلیر سب مرین رشیہ نے اس وقت سمندر کے اندر چھوڑی ہے یعنی یہ دبنے کی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو پیوٹن کو کوئی خوف سمجھ میں نہیں آ رہا انہوں نے کہا تم مجھے دھمکیا دے رہے ہو لو تمہاری فورسز کے درمیان تمہاری نیٹو کی رہرسل کے درمیان جنگی مشکوں کے درمیان میں اپنی کوئی اور نہیں جہوری آپ دوست بھیجتا ہوں دیکھ لو اب یہ ہے میری طرف سے تمہیں تھریٹ جو تمہیں فیل ہونا چاہیے یہ تھی کچھ اور سننے جی اس کے علاوہ ایک اور ہے جی یہ بھی بڑی حران کن خبر ہے اس کی ابھی تقیق ہے ویریفائیڈ اکاؤنٹ وہ ہے یو ایس مرین کارپس ایم وی ڈیبل ٹو بی آسپری گوز مسنگ دیورنگ نیٹو ٹریننگ ان نورویے اچھا کوئی کہہ رہا ہے امریکی آبدوز غائب ہوئی ہے اس نیٹو جنگ کے دوران کوئی کہہ رہا ہے فائٹر جڈ غائب ہوا ہے اس نیٹو جنگ کے دوران بہرحال کوئی بڑا نقصان ہوا ہے اس نیٹو کی فل ڈریس رہلسل کے دوران جو کئی اور نہیں نورویے میں ہو رہی ہے رشیہ کے بورڈر کے قریب ایک طرف میں آپ کو رشیہ بتا رہا ہوں کہ اس نے اپنی جہوری آبدوز سمندر میں بھیج دیئے دوسری طرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ کی آبدوز اسی سمندر کے اندر سے غائب ہوئی ہے اور یہ کوئی اور نہیں ہے with all references میں آپ کے سامنے رہا کرو تو یہ کوئی گڑی گڑی کا کھیل نہیں ہے یہ کچھ بڑا ہو رہا ہے کچھ کو clarify کوئی بھی نہیں کر رہا لیکن یہ خبریں جو ہیں میں نے ساری ریفرنس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی یہ ایک اور خبر ہے جی اس باری کوئی خاص طریقے سے رشین فورسز لوگوں کو ہیومیلیٹ کر رہے ہیں اور یہ میریو پول کی تصویر ہیں جی ناکو پر رشین فورسز ہیں اور یہ اس بار ان کے موبائل نہیں دیکھ رہے ہیں ان کی جیبیں نہیں چیک کر رہے ہیں ان کے پرس نہیں چیک کر رہے خاص ٹیٹو کے نشان ہے جی ٹیٹوز یہ جس طرح نشان ان کی باڈی پر بنے ہوئی ان کو verify کر کے ان کو ناکو سے گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ نازیز کے نازیز کے جو ٹیٹوز ہیں لوگوں نے خاص طور پر اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے لیے نازیز کے ٹیٹو اپنے جسم پر کنندہ کروا ہیں تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے اور ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے جناب اب اس طریقے سے چکی کر یہ تینوں تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور آخر میں آج ہوں میں اپنے اس اہم ترین خبر کی جانے اور وہ اہم ترین خبر یہ ہے کہ جرمنی فرانس ان سے متعلق یہ ہے اور اٹلی یعنی ہنڈر سو ملین پاؤنٹس کا اور ڈالر کا اسلحہ رشیہ کو ان تین ممالک نے بھیجا ہے فرانس جرمنی اور اٹلی نے اور اس میل آن لائن کے مطابع یکرین میں اس وقت استعمال ہونے والا بیشتر اسلح یکرین میں استعمال ہونے والا بیشتر اسلح اس وقت اٹلی کا ہے فرانس کا ہے اور جرمنی کا ہے جو اس نے کسی زمانے میں روس کو بیچے ڈیٹیل سن لیں فرانس جرمنی اٹلی سوڈ ہنڈر سو ملین ورث آرمز ان رشیہ جب یورپی یون نے پابندی لگائی اس سے پہلے کی بات ہے کہ اس نے روس کو اتنا سرہ بیچا ہوا ہے ورث بھی سن لیں جی کیا ہے دیور دیور تری آف اٹلیس تین کنٹریز تو یوز اللہ فول تو گیٹ پاس دیور فرانس الون سوڈ ایک سو پاون یورو ملین آؤٹ آف ٹوٹل تھری فیفٹی ملین یعنی ٹو نائنٹی تھری پاؤنڈ ایکسپورٹڈ یعنی بیشتر حصہ جو فرانس کا نا اسلے کی ایکسپورٹ کا وہ روس لیتا رہا ہے روس کے پاس وہ اصلہ ہے مزید جی انہوں نے کیا کہا جی فرانس جرمنی اٹلی یوز لیو فول ان بین اف ایکسپورٹنگ آرمز رشیہ اس وقت جو استعمال ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا یورپی اناسلہ استعمال ہو رہا ہے جو اٹلی نے دیا ہے جو فرانس نے دیا ہے اور جو جرمنی نے دیا ہے کہتے ہیں خود اپنے دام میں سیاد آ گیا تو میرے خیال ہے یہ یہاں ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا جی اچھا جی اس کے علاوہ دیگر کچھ امپورٹنٹ ترین چیزیں تھی کہ اس وقت کیو سے متعلق اطلاع دیا ہے دار الحکومت سے متعلق کہ وہاں کوئی ائر پولوشن ایسے ہوئی ہے کہ گورنمنٹ اناؤنس کر رہی ہے کہ آپ لوگوں نے گھر اسے نہیں نکلنا کھڑکیاں نہیں کھول لیں اور اس کی وجہ یہ بتایا جارہی ہے کہ موجودہ کچھ دنوں میں چوبیس دنوں میں جو بمباری ہوئی ہے کیو کے اندر ائر پولوشن اور ویدر میں ترینج آ چکا ہے کہ اتنا ٹاکسک ہو چکا ہے کہ اس سے باہر نکلے سے جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے یہ وہ تمام اپ ڈیٹس تھی اس سے پہلے کہ کچھ مزید پیش رفت ہو جس سے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ ترکی کچھ بڑا قدار آدھا کرنے ہی والا ہے لیکن اس سے پہلے رشیہ توڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کرنے کی ٹھانی ہوئی مجھے تو یہ لگتا ہے کومنٹ سکیشن میں آپ نے مجھے ضرور آگا کرنا اپنا بہت خیال رکھا ہے اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد